ہلو فرنڈز کیسے آپ امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور ہم بھی ٹھیک ہیں صبح صبح کا ٹائم ہے اور میں بنا رہی ہوں چائے چائے بناتے ہوئے میں فری نہیں رکھتی ہوں کیونکہ کچھ نہ کچھ کام میں کرتی ہوں آج میرے پاس کام نہیں یاد میں کر رہی ہوں فیس مساج رات کو سوتے ہوئے سکن میں سے اوریزنل ہوئیل نکلتا ہے اس کی مساج جرور کر لینے چاہیے کافی اچھا لگتا ہے فریس فیل کرتے ہو آپ یہاں پہ بن رہی ہے کڑی کڑی میں نے کافی دنوں سے بنائی ہے اور ٹیسٹ بھی مجھے بہت زیادہ لگتی ہے اور ساتھ میں نے بنائی ہے جس کا ویڈیو میں نے شوٹ ویڈیو شیئر کیا تھا آپ کے ساتھ اور آج میں کر رہی ہوں کچھن کی کلیننگ جو ہر روز ہی کرتی ہوں لیکن آج میں ٹوٹھ ورس سے کر رہی ہوں جسے ٹائلوں کے بیچ میں جو جوڑ ہوتی ہیں ان کے اندر بلیک بلیک رہ جاتا ہے تو اس کی ہی کلیننگ چل رہی ہے تو ان دن پانچ دنوں میں میں نے روٹین سے ہٹ کے کیا کیا وہ ہی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ایک کام ہر روز میں کر لیتی ہوں اور یہاں پہ میں لگا رہی ہوں مڈیوں پہ کور یہ مجھے بہت بڑا ٹاسک لگتا ہے مڈیوں پہ کور لگانا لیکن وہ ہی ہے آلس کرتے کرتے ان کو چینج کرنا ہی ہوتا ہے تو مڈیوں کے کور ہے جو میں نے اتار لیا ان کو کروں گی ووش اور نئے والے لگا دیا لگا کے میں آپ کو دکھاؤں گی یہ کیسے لگ رہے ہیں یہ میں نے جیسے میرے پاس کارٹن تھے جیپور میں اوف وائٹ کلر کے مہرون کلر کے اوف وائٹ کے میں نے بنا لیا مڈیوں کے کور اور آج یہاں پہ میں کر رہی ہوں علمیرہ کی سیٹنگ جو اوپر علمیرہ اس کے اندر میں نے کیا کیا سمان رکھ رکھا ہے وہ ہی نکال ہے ان کی مطلب جگہ چینج کرنے والی ہوں میں سب کو اچھے سے سیٹ کرنے والی ہوں کیونکہ اتنے دن ہم یہاں پہ زیادہ رکھتے نہیں تھے آتے جاتے رہتے تھے تو وہ ہی ہے کہ زیادہ مطلب سیٹنگ اچھے سے نہیں ہو پاتے تھے اور یہ کام کرنے کے لیے ایک جنے کی ہیلپورچ یہ ہوتی ہے اکیلے مشکل ہو جاتا ہے لیکن وہ ہی ہے کہ بجھا کے لے ہی کرنا ہوتا ہے تو پھر میں کر لیتی ہوں یہاں پہ بار بار اتر کے بوکس اٹھانا پھر رکھنا تھوڑا پریشانی کا کام ہے لیکن وہ یہ کہ میں سوچ لیتی ہوں پھر میں کر کے ہی رکھتی ہوں تو یہ الیمیرا کی کلیننگ بھی آج میں نے کر لیا اور سٹور کی کلیننگ بھی کر لیا سٹور کو بھی اچھے سے میں نے سیٹ کر لیا ہے اور جو اٹیچوں پہ جو کور دکھ رہے ہیں یہ بھی میں نے کرٹن کے ہی بنوائے ہیں اور یہ جو سٹوریج بوکس ہے کافی بڑے بنے ہیں نیچے باب بھی جی رہتے ہیں انہوں نے بنائے ہیں اور کافی سندر بھی بنائے ہیں تو دو سٹوریج بوکس کے اندر ہی پورا جیسے پورے بیستر اس کے اندر آ گئے ہیں ایک سٹوریج بوکس میں آٹھ بیڈ کے بلینکٹ رکھے ہیں میں نے اور پھر بھی تھوڑا کھلی رہے گیا اور یہ مڈیوں کے کور بھی باب بیجی نے بنائے دیکھو کتنے سندر لگ رہے ہیں تو اگر آپ کو کسی کو بھی ایسے کچھ چیز بنوانی ہو چاہے سوٹ بھی سلوانا ہو یا بلاو سلوانا ہو کچھ بھی جیسے بیڈ سٹ میں چاروں سائیڈ لاسٹک ڈالنا ایسے کام باب بی جی بہت اچھے سے کرتے ہیں آس پاس کے لوگ کرواتے ہیں اگر آپ کو کسی کو بھی کچھ آس پاس رہتے ہو کروانا ہو تو آپ مجھے میسیز کر لیجئے گا میں نے نمبر شیئر کر رکھے ہیں کیونکہ ایک انسان میں ایتنا ٹیلنٹ ہے وہ سامنے آنا جروری ہے تو باب بی جی بہت اچھے اچھے کام اچھے سلائی کرتے ہیں اور یہاں پہ یہ سٹوریج باکس ہے جو میں نے بجار سے خریدا تھا تو اس کے اندر بھی میں کافی کچھ سمال رکھ لیتی ہوں جو مطلب ہے ایکشٹر بچہ ہوتا ہے جیسے بجار سے تھیلیاں لے کے آتے ہیں کچھ کپڑوں کی اور وہ ہوتی ہے جرورت پڑھنے پر اسی سے میں نکال لیتی ہوں وہ جو بیڈ شیٹ بغیرہ فٹ جاتی ہے یا جرورت نہیں ہوتی ہے ڈسٹنگ وڑا جو کپڑا بڑھانا ہوتا ہے وہ سب یہیں پہ میں رکھتی ہوں تو ایک بوکس کے اندر الگ سے کچھ سمال جیسے کافی سارا آ جاتا ہے تو وہ اچھا بھی لگتا ہے جرورت پڑھنے پر مل بھی جاتا ہے تو مجھے ایسے لگتا ہے ایک دو اور بھی ایسے میرے پاس ہونے چاہیے جب کبھی بجار جاؤں گی تو جرور لے کے آؤں گی کیونکہ ان کے اندر آپ جوتوں کے جو لبے ہوتے ہیں یا کچھ ایسے سمان بھی رکھ سکتے ہو تو کافی اچھا لگتا ہے یہ بڑا بوکس اور یہاں پہ میں فری ہو چکی ہوں تب بھی میں جا رہی ہوں نانے کے لیے کام آج کل میں مستی سے ہی کر رہی ہوں کیونکہ کافی اچھے اور سواونے دن ہے اور کچھ بھی کام کرو من کرتا ہے تو یہ کاد کام میں ہر روز ایکسٹر کر لیتی ہوں اور ابھی میں ناکی پھر کھاؤں گی کھانا کیونکہ کافی لیٹ ہم ہو چکے ہیں فطول کے پاپا ابھی تک آئی نہیں ہے اور یہاں پہ میں ناکی آ چکی ہوں اور ابھی کروں گی ہاتھ پیروں کی کیر وہ بھی کرنا بہت زیادہ جرور ہے کیونکہ جب آپ ساپ سپائی کرتے ہو دیپاولے کی تو سکینڈرو کی سکھی ہو جاتی ہے یہاں پہ تو پھر بھی کم ہوتی ہے جیپور میں تو بہت زیادہ سکینڈ رائے ہوتی ہے اور کریم کافی لگانے کی جرورت پڑتی ہے اور یہ وڑی کریم میں ہاتھ پیروں پہ اچھے سے اپلائی کرتی ہو اور ناکہ انہوں پہ آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ اوئل لگاتی ہو جب وہ ڈیوئل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا اگر کچھ بھی آپ کو پھر بھی اور جاننا ہو ہاتھ پیروں کے بارے میں یا کیسے کیئر کرنی کیسے کرتے ہوتے ہو تو وہ میں آپ کے ساتھ شیوٹ ویڈیو جرور شیئر کروں گی آپ جرور کومنٹ کیجئے گا تو ویڈیو جیسی بھی لگی ہو آپ کومنٹ کر کے جرور بتایا کریں لائک شیئر سسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیں اور ابھی میں بنانے والی ہوں بال تو بال بنانے سے پہلے میں ہینڈ واش جرور کروں گی کیونکہ میرا میرے بال اویلی ہے تو ان پہ کریم لگتے ہی وہ اویلی اویلی لگ جاتے ہیں تو یہاں پہ بیٹھ کے بال بناوں گی کافی اچھا لگ رہا ہے تو ویڈیو جیسی بھی لگی ہو کومنٹ کر دیجئے لائک شیئر سسکرائب جرور کر دیجئے ملتے اگلی ویڈیو میں جلتے